ایم ایف کے مطالبے پر حکومت کا وام کو جھٹکا بجلی و گیس ٹیرف میں بروقت اضافے اور ٹیکس چھوٹ نہ دینے کی یقین دہانی یکم جلی سے بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ نئے بجٹ میں کوئی ٹیکس چھوٹ یا امنسٹری سکیم جاری نہ کرنے کا اندیا پاکستان اور ایم ایف میں اگلے ہفتے کے حوال میں سٹاف لیول معایدہ تہہ ہونے کا امکان ایم ایف کا بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور سخف مانیٹری پولیسی اور مارکٹ بیس ایکس چینج ریٹ کی پولیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا وزیر آزم شہباز شریف کو ٹیلیفون اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پاکستان کی غیر متززل حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ وزیر آزم کی شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت کہا دونوں ممالک میں گہرے برادرانہ تعلقات ہیں ہر مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کی سینٹ کی اٹھالیس نشیسو پر الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز سابق نگرا وزیر آزم منوار الحقاقت نے بھی کاغذات جمع کرا دیئے امیدواروں کے ابتدائی فہرس کل جاری کی جائے گی سٹوٹنی انیس مارچ کو ہوگی پولنگ دو اپریل کو شیڈیول پنجاب اور سن سے بارہ بارہ کے پی کے اور بلوچستان سے گیارہ گیارہ سینٹرز کا انتخاب ہوگا پیپلز پارٹیوں مسلمی قنون ایک دو سال ہی ساتھ رہتے نظر آ رہے ہیں حکومت بھی ایک دو سال ہی چلے گی پھر پیپلز پارٹی ہی نظر آئے گی فیصل وابدہ کی پیش کوئی کہا سانہے نو مئی میں ملوث کسی شخص کو چھوٹ نہیں ملے گی آرمی ایک میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے علی امین گندپور کو مدد پوری کرتے نہیں دیکھ رہا رمضان المبارک کے بعد پریشانیوں کا وقت شروع ہوگا بانی پی ٹی آئی سے گزارش ہے مولا جٹ کی سیاست چھوڑ دیں جمہوری راستہ نکالیں حکومت کا مئی تک چلنا بھی مشکل ہے مولانا فضل امان نے لانگ مارچوں فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی حکومت کے پانچ سال چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فواد چودری کا دعویٰ کہا حکومت نے سعودی صفیر سے کال پر بات کرنے کا خود کہہ کر انتظام کیا یورپی یونین کے کسی ملک نے موجودہ حکومت کو مبارک بات نہیں دی کمانڈ بہرین نیشنل گاہ جنرل شیخ محمد بنیسیٰ کی آرمی چیف جنرل آسم مریر سملا کا دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر گفتگو علاقائی سلامتی انصدادے دشتگردی اور تربیتی تباتنوں پر بات چیت بہرین کا دفاع کے شعبوں میں پاکستان سے تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ وزیر داخلہ محسن نقمی انیکشن دی جی ایف آئی اے کو اب تک کی گئی کاروائی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کہا انسانی سمانگلنگ میں ملاوث لوگ ریایت کے مستحق نہیں کشتی حادثے کے اصل موزمان کو گفرے کردار تک پہنچانا ہوگا ریڈ لائن پروجیک میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے شرجیل میمن کی منصوبہ جل سے جل مکمل کرنے کی ہدایت کہا سٹیک ہولڈرز پروجیک کی راہ میں حال رکاوٹوں کا خاتم یقینی بنائیں منصوبہ وقت پر مکمل کرنے کیلئے زیادہ محنت کرنا ہوگی اور ایچ پی اے پی ایس اے سے کوئٹا کی چھٹی ایلمینیٹر ون میں گلیڈیٹرز کو اسلامباد یونیٹرز کے ہاتھوں شکست آج ایلمینیٹر ٹو میں اسلامباد کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا جیتنے والی ٹیم فائنل میں ملتان سلطان سے مقابلہ کرے گی موسیقی